اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ٹیبل کی حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے ایم ایس آفیس کے اندر جو ٹیبل ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے اس کی سیٹیم وغیرہ کیس طرح سے ہم نے کرنے تو یہ بسیق ہم آج ہم جانے کے انزرٹ میں آ جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹیبل نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے ٹیبل آپ لے لیں گے یہ آپ کے پاس روز ہوں گی اور ڈاؤنورڈ آپ کے پاس کولنز ہوں گے اور یہاں پہ ٹاپ کے یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں سیون بائی تھری سکس بائی ڈو یہ آپ کے پاس کچھ چیزیں شوہر ہیں جسے ہم روز انڈ کھولمز کہتے ہیں جیسے ہم اس کے اوپر کوئی بھی ہم لے لیتے ہیں فائی بائی فائی کا میں نے ایک ٹیبل لے لیا تو یہ آپ کے پاس ایک فائی بائی فائی کا ٹیبل آ گیا اچھا جیسے ہم ٹیبل سے باہر کلک کریں گے تو یہ اس کی ٹیبل کی پروپٹی نظر نہیں آئیں گے جیسے ہم ٹیبل کے اندر کلک کریں گے یہ ٹیبل ڈیزائن اور لی آؤٹ آپ کے پاس ٹیبل ڈیزائن اور لی آؤٹ یہ نظر آ جائیں گے آپ کو اچھا فرسٹ آف آل اگر آپ نے اس کی لینٹ وغیرہ خود سے سیٹ کرنی ہے بلکل اینڈ پہ آئیں گے تو یہ آپ کو ایک باکسہ بنا و نظر آ رہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایرو وائٹ سا ایرو ترچہ بن جائے گا اس کو آپ ڈریک کر لیں ڈاؤن ورڈ ٹیک ہے جہاں تک آپ کو ٹیبل چاہیے وہاں تک آپ اس کو لکھے جا سکتے ہیں اچھا جی یہ آپ کے پاس ٹیبل آ جائے گا اب ٹیبل کے اندر ہمارے پاس یہ آپ کے پاس روز ہیں ٹیک ہے ہمارے پاس فائف روز ہیں سیم ایسز یہ آپ کے پاس کولمز ہوں گے اگر ہمیں کوئی ایکسٹر رو کوئی ایکسٹر کولم چاہیے ہوگا تو پھر ہم کس طرح سے اس کو ہم لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس لاسٹ رو ہے فیفت رو ہے اس سے ڈاؤن ورڈ مجھے ایک رو چاہیے تو ہم رائٹ کلک کر کے انزرٹ پہ آ جائیں گے انزرٹ پہ یہاں پہ دیکھیں جی رو انزرٹ رو لیفٹ انزرٹ رو یعنی کہ کولم رائٹ آ جائے گا رو بیلو اور رو اب آ جائے گا مجھے ڈاؤن ورڈ چاہیے انزرٹ رو بیلو ٹھیک ہے یہ کریں کہ یہ دیکھیں جی ایک اور روڈ رو آ گئے اچھا جیسے اب ہم ٹیبل پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹیبل ڈیزائن اوپن ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ جو آپ کے پاس فردر یہاں پہ فرسٹ اف آل دیکھیں ٹیبل سٹائل ہوتا ہے ٹیبل سٹائل ہمارے پاس بہت سارے ٹیبل سٹائلز ہوتے ہیں جو مرضی آپ لگانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ ٹیبل سٹائل لگا لیتے ہیں فارزمبل مجھے یہ گرین والا پسند ہے جی میں گرین والا ٹیبل سٹائل لگاتا ہوں ٹیبل سٹائل تو میں نے لگا لیا لیکن اس کے جو بارڈرز ہیں وہ ہائیڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے بارڈرز پہ چاہیے یہ ایک پلس کا سیمبل نظر آ رہا ہوگا اس پلس پہ جیسے کلک کریں گے تو سارا ٹیبل آپ کے پاس سیلیکٹ ہو جائے گا جیسے ٹیبل سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں نیکسٹ آپ کے پاس ہے بارڈر سٹائلز بارڈر سٹائلز مجھے کوئی بھی بارڈر سٹائل چاہیے مجھے بلو بارڈر سٹائلز چاہیے میں نے یہ لے لیا اس کے بعد یہ سارے بارڈر سٹائل آپ کے پاس ہم نے لگانے اس کے لئے کیا کریں کہ یہ بارڈر میں آئیں گے بارڈر میں آکے آل بارڈر کر دیں گے تو یہ سارے کے سارے بارڈر سٹائلز کے اوپر لگ جائیں گے تو اس طرح سے ہم ایک ٹیبل کی مین جو بیسک سیٹنگ سے وہ اس طرح سے کر لیں گے اچھا جی اس کے بعد ہیدھر بھی دیکھیں ٹیبل سٹائل کی کچھ اور اپشن ہے فرسٹ کولم فرسٹ کولم جی کہتا ہے شو کروانا اگر نہیں کروانا ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں فرسٹ کولم اس کا ہائٹ بھی ہو جائے گا اور شو بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس فردر ہم آ جاتے ہیں اس کے اندر لے آؤٹ میں لے آؤٹ میں بیسکلی کیا کام ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز رائٹ کرتے ہیں اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں پروپرلی کس طرح سے فرسٹ آف آل یہ الائنمنٹ کا رائٹ ہے الائنمنٹ میں دیکھیں لے آؤٹ کے اندر یہ آپ کے پاس کچھ آپشنز نظر آ رہے ہیں لے آؤٹ کے اگر میں بلکل سینٹر میں کروں گا الائنڈ سینٹر یہ ون ون دیکھیں جی سینٹر میں آگیا بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز رائٹ کریں تو وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا سینٹر میں آ جائے گی اور یہ بھی ہم نے کر لیا ٹھیک ہے یہ پورے ٹیبل میں ہم نے ویلیوز لے لی ہیں ٹیبل سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے لے آؤٹ میں جا کے الائنمنٹ پہ جائیں لیفٹ ہے رائٹ ہے اب آف ہو گیا سینٹر میں ہو گیا بلو ہو گیا کورنرز میں ہو گیا لیفٹ رائٹ کورنرز میں بھی آ سکتا ہے سینٹر کر لیں ٹھیک ہے یہ آ گیا ٹیکس ٹریکشن بھی اس کی ہم چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیکس ٹریکشن ہم نے اس کی بھی چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا اچھا جی اس کے بعد آ جائیں اگر ہم نے اس کی جو ہائٹ اور ویٹھ ہے آٹو سیٹ کرنی ہے تو کس طرح سے کریں گے ٹیبل کو سیلیکٹ کر کے یہ آپ کے پاس اس کی ہائٹ اور ویٹھ ہے ٹھیک ہے ہائٹ فارجمل میں کر لیتا ہوں پوائنٹ ایٹ کی اور ویٹھ بھی میں کر لیتا ہوں پوائنٹ ایٹ کی ٹھیک ہے انٹر کریں یہ دیکھیں جی اس کی height اور width بالکل square box کی طرح بن گئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اگر ہم اس کو manually change کرنا چاہتے ہیں تو manually بھی ہم change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم change کریں گے یہاں پہ دیکھیں اس کی جو values ہیں وہ کیا ہو جائیں گے change ہو جائیں گے اگر auto fit کر دیں گے table کو select کر کے ہم auto fit پہ بھی لگا سکتے ہیں auto content کریں گے جتنی value space required ہوگی کسی بھی digit کو اتنی value لے لے گا اتنے میں وہ table concert ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم اس کو دوبارہ اس کی original form میں لے آتے ہیں اچھا جی اب یہاں پہ یہ جو plus کا سیمبل ہوتا ہے plus سیمبل سے آپ table کو اٹھا کے کہیں بھی بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں اچھا again میرے پاس اس کا bottom میں سو گیا میں اس کا bottom لگانا چاہتا ہوں again میں اس کے all bottom پہ یہاں پہ click کروں گا یہ اس کے سارے bottom ہمارے پاس show ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ دیکھیں جی further layout کے اندر اب یہ جو table ہوتا ہے اگر کوئی سے دو columns کو ہم برج کرنا چاہتے ہیں furthermore میں چاہتا ہوں یہ دو دو rows کا جو header ہے مجھے column اور چاہیے میں یہاں سے insert کر لیتا ہوں column right sorry column left کر لیتا ہوں یہ جی میرے پاس ایک left side پہ column اور اس box کو میں یہاں سے اٹھا کے اس طرف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی width جو ہمارے پاس change ہو جائے گی تھوڑی سے ہم اس کو یہاں پہ equal کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس equal width میں آ جائے گا سارا اچھا اب یہاں پہ دیکھیں جی میرے پاس یہ جو top row ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے merge کرنا ہے ٹھیک ہے اس top row کو merge کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ان دو columns کو میں نے select کیا ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پہ آ جائے گا merge cell merge cell پہ کروں گا تو یہ دو کا cell fix ہو جائے گا اس طرح سے ان دو کو کریں گے یہ دو fix ہو جائیں گے اس طرح سے ان دو کو کریں گے تو یہ دو ہو جائیں گے again میں اس کا جو ہے border جو ہے top کے اوپر sometime issue کر جاتا ہوتا ہے اچھا یہ ہم کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے جو border ہے یا اچھا یہ ہمارے پاس اس طرح سے mix ہو گیا اب اس کی height اور width ہم set کر لیتے ہیں again ہم layout میں جائیں گے ٹھیک ہے اس کو میں auto fit کر لیتا ہوں ٹھیک ہے auto ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کو میں again size اس کا change کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی دو دو columns ہمیں required ہے وہاں پہ اور دو دو columns ہمارے پاس آ جائیں گے اور یہاں پہ بھی کوئی value میں write کر کے again اس کو سارے کو select کر کے centralize کر لیتا ہوں تاکہ یہ equal values پہ آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس header بن گیا اس کا جو بھی آپ header میں write کریں گے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کسی بھی جو اس کی values کو ہم کیا کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو auto fit سے ہٹا دیں گے ٹھیک ہے auto fit window آ جائے گا fix column ہٹا آ جائے گا ٹھیک ہے ہم auto fit window کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس اس طرح سے اب اس میں آپ value change کریں گے دیکھیں اس کے size میں کوئی قسم کا change نہیں آئے گا اچھا یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس طرح سے اگر ہم نے اسی column کو again ہم نے دو parts میں change کرنا ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے split cell یا split table کا بھی use کر سکتے ہیں یا پھر ہم یہاں پہ draw کا button بھی use کر سکتے ہیں draw table draw table پہ آپ click کر کے تو یہ آپ کے پاس ایک pencil button بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے click کر کے ادھر لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں جی ایک line again draw ہو جائے گی اب یہ pencil button show ہوتا رہے گا اس کو ختم کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے side پہ آکے single click کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا جو pencil button ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں جی یہ proper ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے دو parts میں divide کر دیا تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے table کی property ٹھیک ہے ہم اس طرح سے کسی بھی طرح سے table کو adjust کر سکتے ہیں تو اس کے main جو ہے وہ آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں table layout دیکھنا ہوتا ہے اس میں style pattern water وغیرہ layout کے اندر text direction یہ ساری چیزیں ہم نے چیک کرنی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس جی basics جو ہیں وہ table کی properties ہوتی ہیں